رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُ دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلِوْ بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَلَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین اس فیصلے کے بعد کہ ہمارا یہ درس ایک گھنٹے سے تجاوز نہیں کرے گا آج اس درس کی یہ دوسری نشست ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فیصلے پر کاربند لینے کی توفیق عطا فرمائیں البتہ ایک منطقی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب اعادہ اور تقرار اور گدشتہ درس کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کو بیان کرنے میں ہم زیادہ وقت نہیں لے سکتے آج میں براہ راست آگے بڑھ رہا ہوں پچھلے درس کی آخری آیت میں ایک اسطلاح آئی تھی جو قرآن حکیم میں ایک ہی مقام پر آئی ہے حزب الشیطان اولائک حزب الشیطان حزب الشیطان ہم الخاسرون اگرچہ حزبہو کے عنوان سے حزب الشیطان کا ذکر ایک جگہ اور بھی آیا ہے کہ شیطان اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں جہنمی بنا دے لیکن یہ کہ حزب الشیطان یہ جو اسطلاح ہے یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آئی ہے اور جس آیت پر آج ہمارا درس ختم ہوگا اس میں لفظ آیا ہے حزب اللہ بلکہ دو مرتبہ آیا ہے اولائک حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم المفلحون حزب اللہ کی اسطلاح جو ہے قرآن حکیم میں ایک جگہ اور وارد ہوئی ہے اور وہ سورہ مائدہ ہے ہم جب اس جگہ پہنچیں گے اپنے درس میں تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں گے ان دو اسطلاحات کے حوالے سے جو بات اس وقت بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو بالعموم بھی یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کا جو حرقی تصور ہے وہ پیش نظر نہ رہے وہ سامنے نہ رہے ایک ہے دین کا جامد تصور سٹیٹک کانسپٹ ایک ہے دین کا حرقی تصور ڈائنیمک کانسپٹ جامد تصور تو یہ ہے بس اپنا عقیدہ درست ہو اپنی نماز روزے کی پابندی ہو رہی ہو خود انسان حلال اور حرام پر جس حد تک بھی ممکن ہو عمل پیرا ہو فرائض کو ادا کر رہا ہو حرام سے بچ رہا ہو بس اگر یہاں تک معاملہ ہے باقی اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں سرف کر رہا ہو دنیا کمانے میں دنیا بنانے میں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حرام نہیں ہے دنیا کمانا یا دنیا بنانا اگر حلال ذرائع سے ہو رہا ہو لیکن اس جگہ بھی جو شخص پہنچا ہوا ہے اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ بھی ایک جامع تصور ہے دین کا اس کے بالمقابل دین کا حرقی تصور کیا ہے کہ اپنے اعمال ذاتی فرائض کی ادائیگی کے بعد اور حرام سے مجتنی برہ کر اب جو انسان کی توانائیاں اور قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں ان کا اصل مصرف ہو علاہ کلمت اللہ دین کا غلبہ اقامت دین کی جد و جہد اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں تن مندھن لگا دینا اور اپنی ذات کے لیے اور اس دنیاوی ضروریات کے لیے انسان صرف قدر قلیل یعنی اتنا کم سے کم اتنا منیمم کے جس سے جسم اور جان کا تعلق برقرار رہے جو بیر نیسیسٹیز ہیں زندگی کی وہ پوری ہو جائیں یہ ہے حرقی تصور جب تک کہ یہ دوسرا تصور سامنے نہ ہو قرآن مجید کا صحیح فہم انسان کو حاصل ہوئی نہیں سکتا ایک بات بالعموم بھی سمجھ لیجئے اور خاص طور پر بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جیسی مثلا آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں تو یہ بات قطریت کے ساتھ ہے کہ جب تک پس منظر میں وہ کشمکش نہ ہو باطل کے ساتھ کشمکش کشمکش حق و باطل وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ کشمکش تو جاری ہے ایک طرف شیطان ہے اس کے ایجنٹ ہیں ایک طرف اللہ ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں اس کے انبیاء اور رسول ہوتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا ذروادہ بند ہونے کے بعد اب اس کے ماننے والے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے مابین کشمکش لازمی ہے ان کے مابین بقائے باہمی ممکن ہی نہیں یہ تو لازمان ایک تصادم ہے جو جاری رہے گا اور اسی تصادم میں اصل میں اہل ایمان کے خلوص کا انتہان ہے اقبال نے ایک جگہ بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اب ابلیس کی بھی قوتیں ہیں اس کی بھی پارٹی ہے اس کے گماشتیں ہیں اس کے ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی یہ انسانوں میں سے ہوں اس کے ایجنٹ یا اس کے اپنی ذریعت میں سے ہوں جنات میں سے ہوں یہ سب ملجل کر بنتے ہیں حزب الشیطان اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہے اور یہ تا قیام قیامت یہ بات رہے گی جس وقت کی ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ حزب اللہ کیا تھی وہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس کے حوالے سے اس کی کانسٹیچوشن کیا تھی اس حزب اللہ کی ترقیب کیا تھی محمد الرسول اللہ واللزین معاہو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائی تھے وہ ہی ان کے قائد تھے وہ ہی میدان جنگ میں سے پیسالار تھے تو ایک طرف اللہ کے رسول اور دوسرے ان کے ساتھ ہی وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جو ایمان لائے ان کے دست و بازو بنے ان کے اعوان و انصار بنے یہ حزب اللہ تھی اس وقت اور بالمقابل حزب الشیطان میں ایک طرف تو مشرقین عرب تھے پھر یہ کہ این مدینہ کے اندر یہود کے قبائل تھے یہ تو وہ ہے کہ جو کھل لم کھلا دشمن تھے یہ تو کھل لم کھلا محادہ کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مہاز آرائی بالکل بظاہر کھل لم کھلا اور ایک اور ففت کولمسٹ انصر موجود تھا منافقین کی شکل میں وہ تھا تو مسلمان قانونی اعتبار سے مسلمان لیکن ان کی دوستیاں تھی ان کی محبتیں تھی ان کے مراسم تھے ان کے تعلقات تھے اور یہ بالعموم تھے یہود کے ساتھ اس لیے کہ مدینے میں تو یہود ہی تھے باقی تو جو دونوں قبیلے تھے جو اصل پرانے عرب قبیلے تھے عوث اور خضر جو دونوں ایمان لے آئے تھے اب ان میں تو یا مومن تھے مومن صادق اور یا منافق تھے یا بین بین کچھ ضعفہ میں سے ضعیف الایمان لوگ لیکن بہرحال اب ان میں کافر کوئی نہیں تھا کافر جو تھے وہاں وہی تھے اہل کتاب یہود ان کے درمیان جو اب دوستی تھی منافقین اور یہود کے مابین وہ ہے جو اس پس منظر میں ہے اور وہ کشمکش جو ہے جو حضب الشیطان اور حضب اللہ کے مابین جو کشمکش ہو رہی تھی اس کو پس منظر میں رکھئے تو یہ آیات صحیح طور پر سمجھ میں آئیں گی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ فِي الْأَزَلِّينَ یقیناً وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں یہ محادہ دا ہے بابِ مفعلہ میں محادہ دا لیکن دو دال جمع ہو گئی تشدید آگئی محادہ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک بے شک وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں یا کھلن کھلہ محاذ آرائی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اُولَائِكَ فِي الْأَزَلِّينَ وہی ہے کہ جو مغلوب ہونے والے ہیں ظلیل و رسوہ ہونے والے ہیں انہی کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی ہے چاہے فِي الوقت نظر نہ آ رہی ہو یہ اَزَل جو ہے ظلیل سے اَفْلُ تَفْصِیلَ کا سیغہ ہے اَزْلَل اَزَل اور اَزَل کا لفظ آگے چل کر آئے گا سورہ منافقون میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے منافق اہلِ ایمان کے لئے چنانچہ عبداللہ ابن عبی نے یہ الفاظ غزوہِ بلی المستلق سے واپسی پر کہے تھے اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر ہم لوٹ گئے دَعِرْ رَجَعْنَا الٰلْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّا الْعَزُّ مِنْهَا الْعَزَلُ کہ اس مرتبہ اگر ہمیں مدینے لوٹ جانا نصیب ہو گیا واپسی ہو گئی کیونکہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں انتہائی عزت والے اعز اس کا تو مراد ہے خود اور اپنے جو ساتھی تھے ان کی طرف اشارہ ہے لَا يُخْرِجَنَّا الْعَزُّ مِنْهَا الْعَزَلُ جو انتہائی کمزور ہیں ضعیف ہیں یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے عربی میں زلیل کا مفہوم کمزور کا ہے اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس میں کمینگی کا مفہوم بھی آتا ہے لیکن عربی میں وہ کمینگی کا مفہوم اس کا جذوے لازم نہیں ہے اس لیے کہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے صحابہ اکرام کے لیے بھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَكُنْتُمْ أَذِلَّهُ اللہ نے تمہاری بدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے بظاہر احوال نظر آرہا تھا کہ ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ اور مال و اسباب اور اسلاح کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ فرق و تفاوت تو زلیل کا لفظ جو ہے عربی میں آتا ہے کمزور کے لیے مغلوب بظاہر احوال بلکل مغلوب صورتحال تھی تو یہاں پر جو یہ لفظ آرہا ہے اَذَل یہ وہی لفظیں جو انہوں نے استعمال کیا صحابہ اکرام کے بارے میں یا نعوذ باللہ من ذالک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو گویا کہ جواباً یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّين اگرچہ اس وقت ان کے پاس دولت ہے وجاہت ہے دنیا میں چودراہت ہے ان کے پاس یہ عبداللہ ابن عبی جو ہے یہ خردج کا سردار ہے بظاہر احوال تو شکل یہ ہے کہ صاحب عزت ہے صاحب وجاہت ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ابھی جو واقعات پردہ غیب میں ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں شکست انہی کا مقدر ہے وہی زلیل ہو کر رہیں گے وہی کمزور ہوں گے وہی مغلوب ہوں گے یہ لفظ جو آیا تھا یحاد دونہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پانچ میں بھی آیا تھا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُ دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس وقت بھی میں نے ارز کیا تھا کہ وہاں جو لفظ آیا تھا قُبِتُوا یہ فعل ماضی ہے حلاق ہو چکے برباد ہو چکے اعتباہ ہو چکے حالانکہ بالفعل عالمِ واقعہ میں ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن جو بات یقینی ہے قرآنِ مجید میں وہ بات جو ہے وہ بھی جیسے کہ احوالِ آخرت ان کا ذکر بھی سیغہِ ماضی میں ہوتا ہے عربی زبان میں فعلِ ماضی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی شئے کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ جو شئے واقع ہو چکی اب اس کے بارے میں تو شک نہیں جو ابھی غیب کے پردے میں ہے مستقبل کے ابھی پردوں میں ہے اس کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو کس صورت میں ہو جو ہو چکی وہ قطعی ہے اس کے بارے میں شک نہیں اس کو ریورس کیجئے تو جس چیز میں شک نہیں گویا کہ وہ فعلِ ماضی کے اندر اس کا بیان ہو جائے گا قوبِتُو کما قوبِتَ اللَّذِينَ لِن قَبْلِهِم وہ بھی ہلاک و برباد ہو چکے جیسے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کردار اختیار کیا تھا وہ ہلاک کیے جا چکے وہاں میں نے لفظِ محادہ کی تشریح بھی کی تھی یاد ہوگا کہ ایک تو خیال یہ ہے بلکہ یہ زیادہ قوی خیال ہے کہ یہ حدود سے بنا ہے حدود اللہ اللہ کے حدود تو جو لوگ بھی حدود اللہ کو چیلنج کریں اور ان کے مقابلے میں کوئی اور حدود اپنے ذہن سے اختراع کریں کوئی اور قوانین بنائیں گویا کہ وہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہی ہے کہ جو محادہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مہاگارائی کر رہے ہیں اس سے چیلنج کر رہے ہیں چنانچہ علامہ ابن جرید تبری نے اس کی جو وضاحت کی ہے اَيُّ خَالِفُونَ فِي هُدُودِهِ وَفَرَائِزِهِ فَيَجْعَلُونَ خُدُودًا غیرَ خُدُودِهِ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے فرائض کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی اور حدود تجویز کرتے ہیں وہ ہیں در حقیقت کے جو محادہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں نے دوبارہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس قدر خوفناک معاملہ ہے اس مسلمان قوم کا کہ جسے آزادی بھی حاصل ہو اور پھر وہ حدود اللہ کو ترک کر کے کسی اور قانون کے اوپر راضی ہو اور اس پر اپنے نظام کو لے کر چل رہی ہو گویا کہ وہ برملاعالیلان محادہ کر رہی اللہ کے ساتھ ایک سورت تو وہ تھی کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے انگریز ہم پر حکمران تھا ہمارا اختیار نہیں رہا تھا کوئی نہ کوئی عذر اس وقت تھا اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی مغلوبیت بھی ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ تھی لیکن پھر بھی کوئی عذر تھا لیکن آزادی کے بعد تو اب کوئی عذر نہیں ہے اب تو وہی سورہ مائدہ کے تین فتوے لگتے ہیں یہ تینوں فتوے لگیں گے تو ایک مفہوم تو یہ ہے محادہ کا اور اسی میں لفظ حدید سے اگر اس کو لیا جائے جو کہ سابق سورت ہے سورہ حدید تو ایک سناتے لفظی بنتی ہے کہ حدید صرف لوہے کو نہیں کہتے کوئی شئے جس میں کاٹ ہو کوئی چیز جو تیز ہو جیسے کہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدید بیدانِ حَشْر میں ہر انسان کے نگاہ تیز ہو جائے گی اس کے لئے لفظ آیا سورہ قاف میں کہ اب تک تو تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے آج ہم نے کشفنا عن کا غتاک آج ہم نے وہ پردے ہٹا دیئے ہیں فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدید اسی طرح یہ لفظ آیا ہے سَلَقُوْكُمْ بِأَلْصِنَةٍ حِدَادٍ زبان کیسی کی طرح چل رہی ہو تو اس کے لئے بھی لفظ حدید جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پھر اگر اس لفظ سے اس کو لیا جائے تو مخالفت جنگ آزمائی راستہ روکنے کی کوشش محاذ آرائی یہ سب اس کے مفہوم شامل ہیں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جو محادہ اس وقت ہو رہا تھا تو ایک طرف حزب اللہ تھی جس کے قائد سپے سالار محمد الرسول اللہ اور باقی اس میں آپ کے ساتھی انسار اور مہاجرین ادھر کھلن کھلا دشمن یہودی اور جو مارے آستین تھے مسلمانوں کی صفوں میں جو ان سے محبت رکھتے تھے ان سے تعلقات انہوں نے اپنے جاری رکھے تھے ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا وہ ان کے ایجنٹ تھے تو یہاں اصل میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِهُ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ نے لکھ دیا ہے کَتَبَ اللَّهَ لفظی ترجمہ ہوگا لکھ دیا ہے معنی اس کے کیا ہے تیہ کر دیا ہے کوئی شئے جب تیہ ہو جائے پھر اسے لکھا جاتا ہے ابھی اگر نیگوسیئشن ہو رہی ہے میرے اور آپ کے ماں بین تو ابھی ہم تحریر کی طرف نہیں آئیں گے جب بات تیہ ہو گئی اب اس کی تیہ ہو گئی تو تحریر در حقیقت کسی شئے کے آخری فیصلے اور قطعی اور حتمی ہونے کے لیے ایک استعارہ ہے کَتَبَ اللَّهُ اللہ نے لکھ دیا تیہ کر دیا فیصلہ کر دیا لَعَغْلِبَنَّ عَنَا وَرُسُلِ کہ لازمًا غالب آؤں گا میں اور میرے رسول یہ ہے اصل میں بہت اہم آیت اس لیے کہ اس میں فلسفہ رسالت سے متعلق بہت بنیادی بات ہے جو سامنے آتی لیکن اس کے لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ اور جلدی میں مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہوں گی نبی اور رسول یہ ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے قرآن مجید میں اور ہمارے دین کے بنیادی اسطلاحات میں متعدد جوڑے ہیں کہ جو دو دو الفاظ بہت قریب المفہوم ہیں اور اکثر اور بیشتر مترادف کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جب دو اسطلاحات ہیں علیدہ علیدہ تو ان کا مفہوم علیدہ علیدہ بھی ہے مترادفات کے طور پر بھی آئیں گے مثلا ایک ہے جہاد اور قتال ایک ہے ایمان اور اسلام ایک ہے نبی اور رسول اب ان میں ایک نسبت وہ تو ہے عام اور خاص کی جس پر سب کا اجماع ہے سب مانتے ہیں مومن خاص ہے مسلم عام ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے رسول خاص ہے نبی عام ہے اس کا کیا مطلب ہے تینوں کے حساب سے نوٹ کر لیجئے قتال تو لازماً جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا جہاد ایک بہت ہی براؤڈ بیسٹ فنومنن ہے اس کی ایک آخری شکل قتال ہے تو قتال تو لازماً جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں اسی طرح ہر مومن تو لازماً مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا یہ ایک خاص ایمان خاص ہے اسلام عام ہے اسی طرح ہر رسول تو لازماً نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اور اسی کا ہمیں بعض دوایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تو تین سو تیرہ بتائی گئی ہے جبکہ انبیاء کی تعداد سوالاک کے قریب ہے وہی خاص اور عام کی نسبت ہے باقی اب اختلاف ہیں کہ اصل ان میں فرق کیا ہے ان کے مفہوم میں عام اور خاص کی نسبت پہ تو اتفاق ہے لیکن یہ کہ ان کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے والی چیز کیا ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے یا رسول وہ ہے جو کتاب جس کو بھی لی ہو حالانکہ بالکل اس کے برقس مثالیں موجود ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو کتاب دی گئی لیکن وہ رسول نہیں ہیں نبی ہیں صرف اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کو رسول کہا گیا ہے اور حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون رسول شمار ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں اصل اصل شئے یہ ہے کہ نبوت تو ایک ذاتی مرتبہ ہے ایک حیثیت ذاتی ہے اور رسالت ایک اپوائنٹمنٹ ہے ایک کسی جگہ پر تعیناتی جس کو آپ کہتے ہیں رسالت حقیقت میں کسی معین قوم یا کسی معین علاقے یا شہر کی طرف جب کسی نبی کو بھیج دیا جائے ازہ بلا فرعون جاؤ فرعون کے پاس اس سے پہلے پہلے وہ نبی تھے ہم کلام ہو رہے ہیں وہیہ شروع ہو چکی ہے نبوت تو ہے لیکن یہ حکم جب ملا ہے کہ اب جاؤ فرعون کے پاس یہ ہے در حقیقت یہاں سے رسالت کا آماس ہو جائے اس کی سادہ ترین مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں سی ایس پی ایک کارڈر ہے ایک خاص حیثیت معین ہو گئی ہے کہ اب ان کی اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی ظلے کے ڈی سی کی حیثیت سے کہیں ڈیپٹی سیکریٹری کی حیثیت سے کہیں کسی اور کسی کارپوریشن میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے ان کا ایک کارڈر ہے جہاں بھی وہ جائیں گے سی ایس پی رہیں گے لیکن اپنی اپائنٹمنٹ کے اعتبار سے اہدے کے اعتبار سے وہ بدلتے چلے جائیں گے کہ کبھی وہ کہیں وہ کمشنر ہوں گے کہ کبھی وہ ڈیپٹی کمشنر تھے کہیں وہ سیکریٹری ہوں گے تو اس اعتبار سے رسول جو ہے وہ ایک منصب ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ کے معین کر دیا گیا اور اس کے لیے پری کوالیفیکیشن وہ نبوت ہے وہ سی ایس پی کارڈر ہے تو نبی جو ہے وہ ہے در حقیقت ایک حیثیت ذاتی اور رسالت جو ہے وہ ہے ایک منصب جس پر اس نبی کو فائز کیا جائے اب یہ فرق سمجھ لیجئے نبی جب تک نبی ہے صرف اور رسول نہیں ہے اور بہت سے نبی ایسے ہیں کہ جو آخر وقت تک رسول نہیں ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوالاک انبیاء آئے رسول تین سو تیرہ آئے تو گن لیجئے وہ تو لگ بک سوالاک ہی ہیں ان میں سے تین سو تیرہ نکال دیں گے تو کونسی کمی آگئی وہ سب کے سب نبی ہی رہے نا رسالت کے منصب پر وہ فائز نہیں ہوئے جب تک یہ معاملہ ہے وہ مغلوب بھی ہو سکتے ہیں انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جب نبی رسالت پر فائز ہو جائے اب وہ نمائندہ ہے اس آسمانی حکومت کا جیسے کہ سفیر کا قتل جو ہے آپ کو معلوم ہے اعلان جنگ شمار ہوتا ہے کوئی عام شہری پاکستان کا اگر کسی دوسرے ملک میں قتل کر دیا جائے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے چاہے وہ شہری کتنا ہی ہمارے ہاں معزز ہو اور صاحب حیثیت ہو لیکن سفیر کا قتل کر دیا کر دیا جانا یہ گویا کے اعلان جنگ ہے چنانچہ سلطنت رومہ سے جو مسلح ٹکراو شروع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں وہ ایک سفیر ہی کو شہید کر دینے کی بنا پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایلچی گئے تھے انہیں شہید کر دیا گیا تو اب رسول جو ہے وہ گویا کہ اس آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور اس کا سفیر ہے اس اور لفظ رسول اس معنی میں استعمال ہوتا ہے آج بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پنڈت نہرو گئے تھے سعودی عرب کے دورے پر سرکاری دورے پر یہ میری زندگی کے ان واقعات میں سے جو گاہ بگاہ یاد آتے رہتے ہیں تو وہاں ان کا بہت پر جوش خیر مقدم ہوا تھا اور بینرز بنے تھے مرحبا بے رسول السلام لفظ رسول استعمال کیا بہت غصہ آیا تھا اس وقت ہمیں لیکن پھر سوچا کہ بھئی ان کی تو زبان عربی ہے اس زبان میں اس کے معنی ایلچی رسول کے معنی ایلچی تو وہ چونکہ اس وقت وہ پنج شیلہ اور ہندی چینی بھائی بھائی یہ بہت فلسفہ جو ہے اس وقت وہ بہت عروج پر تھا اور ایک طرح سے گویا کہ میسنجر آف پیس بنے ہوئے تھے پنج جی لہذا ان کا استقبال ہوا مرحبا بے رسول السلام ویلکم چو دی میسنجر آف پیس تو رسول کے معنی میسنجر کے ہیں جسے بھیجا گیا ہے تو رسول کے بارے میں یہ تیہ ہے کہ رسول لازم من غالب آ کر رہتے ہیں رہتے تھے کہ یہ اصل میں اب تو وہ معاملہ جو ہے ماضی کی بات ہے اسی لئے میں احتیاط کرنے لگا ہوں اب کہ یہ ہے والا معاملہ اگرچہ ہماری عام زبان میں محاورے میں تو زیادہ صحیح وہ ہے لیکن مغالطے کا ایک امکان رہتا ہے یہ دروازہ بند ہو چکا ماضی کی بات ہے کہ رسولوں کے بارے میں یہ تیہ رہا ہے فیصلہ رہا ہے اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے یہ قانون اتنا اطل ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے ہمیشہ بچایا اور پوری پوری قوموں کو تحسن حس کر دیا اسی قانون کے تحت یہ قومِ نوح اور قومِ حود اور قومِ صالح اور قومِ لوت اور آلِ فرعون اور قومِ شعیب یہ سب ہلاک کی گئی اس لیے کہ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسرت آئے گی یا تو قوم انہیں تسلیم کرے ان پر ایمان لائے تب تو عافیت ہے اور خیریت ہے اگر رسول کی بات کو رد کر دیا جائے گا اور ان کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی تو پھر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان قوموں کو پھر ہلاک کر دیا گیا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی تو فریاد بھی ان الفاظ میں ہمیں ملتی ہے قرآنِ مجید میں اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ اے لا میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر تو غلبہ انہوں نے پا لیا ہے فَانْتَصِرٌ بس انتقام لے اور بدلہ لے اور بدلہ لیا اللہ نے اور کیسا بدلہ لیا تو اس بات کو جان لیجئے کہ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا قتل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثہ میں ملتی ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے لَوَدِتُواْنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُخْوِيَا شہادت کا جو برتبہ ہے تو حضور کے دل میں اس کی عرضو تھی یہی مضمون آیا ہے سورہ صاف فات میں اس کے اختیقام پر وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ ہماری یہ بات پہلے سے تیہ شدہ ہے پہلے ہی سے لکھی جا چکی ہے تیہ پا چکی ہے جو ہمارے بندے مرسلین جو بھی بندے ہمارے ہوں گے ان کے بارے میں ہم پہلے ہی سے یہ تیہ کر چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ ان کی لازم من مدد ہو کر رہے گی اور ہماری فوج اور ہمارا لشکر جو ہے یعنی رسول اور اس کے ساتھ اللہ کی فوج اور اللہ کی حضب اللہ کا جند اس وقت کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معاہم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ہمارا لشکر ہماری فوج لازم من غالبہ کر رہے گی جبکہ نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں یہ سائیملٹینیس کنٹراس کے طور پر یعنی فوری تقابل جو آتا ہے یہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ کے باب میں آتا ہے ہم عصر ہیں حضرت یحیٰ شہید کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کس قدر زور شور کے ساتھ قرآن میں آیا کہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے رسول کو سولی چڑھا دیا قتل کر دیا ہرگز نہیں مَا سَلَبُونَ مَا قَتَلُونَ ہرگز نہیں ہم نے تو وَلَاكِنْ شُبِّحَا لَهُمْ ان کے لیے معاملہ بشکوک کر دیا گیا ہم نے تو انہیں اٹھا لیا بَلْ رَفَعُ اللَّهُ الْيَلَيْهُ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیوں وہ حضرت یحییٰ کے ساتھ وہ کیوں اور ان کے ساتھ یہ کیوں اس کا جواب آپ کو ملے گا سورہ آل عمران میں جہاں سائملٹینیس لی دونوں کا ذکر آ رہا ہے تو دونوں کی تعریف اور دونوں کی توصیف جن الفاظ میں کی گئی ہے حضرت یحییٰ کا جب معاملہ آتا ہے نبیم من الصالحین یہاں بات آ کر ختم ہو جاتی ہے باقی اور بھی ان کی تعریف کے لیے توصیف کے لیے الفاظ آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الى بنی اسرائیل وہ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت عیسیٰ رسول تھے نبی شہید کر دیئے گئے اس سے کوئی زلدلہ نہیں آیا کائنات میں لیکن رسول شہید نہیں کی جا سکتے تھے سولی نہیں دیئے جا سکتے تھے چاہے اللہ تعالیٰ نے خالص خرق عادت اپنا پورا طوی قانون توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا لیکن قتل نہیں ہوئے البتہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے بعض جگہوں پر میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ الفاظ اسلام اور ایمان جہاد اور قتال نبی اور رسول یہ مترادفات کے طور پر بھی آ جاتے ہیں کہیں کہیں وہ لفظ اس طریقے پر آ جائیں گے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی کا لفظ لیکن یہ کہ جو پوری بات میں نے اس وقت بیان کی ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں تھا قرآن مجید کے جو بھی اہم مقامات جب ان کا آپ احسا کریں گے تو یہ بات جو ہے صد فیصد درست نظر آئے گی کہ یہ فرق ہے یہ معبہل امتیاز بات ہے نبی اور رسول کے بابین اور رسولوں کے باب میں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے تو یہاں آیا قتب اللہ لاغلبننا انا و رسولی اللہ نے لکھ دیا تیہ کر دیا یہ اس کا قطعی حتمی آخری فیصلہ ہے کہ لازمان غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول اور وہاں فرمایا وَلَقَ سَوَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقابلی متعالی سورہ آل عمران میں کیجئے تو بہت نمائے بات نظر آئے گی نبیم من الصالحین رسولاً الٰى بني اسرائیل یہی فرق و تفاوت ہے جس کی بنا پر ان کا معاملہ جو ہے مختلفہ میں نظر آتا ہے تو فرمایا قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِينَ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور زبردست ہے یہ دونوں الفاظ اس سے پہلے سورہ حدیث کی جو مرکزی آیت تھی اس کا اختتام بھی اسی پر ہوا تھا یہ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اہلِ ایمان کا امتحان لے رہا ہے ان کی صداقت کا ان کے صادق الیمان ہونے کا ٹیسٹ ہے ورنہ اللہ تعالی آنے واحد میں قوی اور عزیز ہے کفر کا خاتمہ کر دے شرک کا استحال کر دے اپنے کلمے کو خود غالب کر دے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دے تمام نوع انسانی کو کامل ایمان عطا فرما دے چشم زدن میں وہ تو قوی اور عزیز ہے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے وَلَيْ عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر حزب اللہ میں شریک ہو کر حزب الشیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اپنی جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں باقی اللہ قوی اور عزیز ہے ان اللہ قوی اور عزیز وہی الفاظ یہاں آ رہے ہیں انہی صفات پر یہ آیا ہے مبارکہ ختم ہو رہی ہے اب تیسری اور آخری آیت یہ ذرا طویل ہے یہ جو حزب اللہ ہے حق و باطل کی کشم کشم اللہ کی پارٹی اللہ کا لشکر جند اللہ اللہ کا لشکر کہیں اللہ کی پارٹی کہیں اب اس کی بہت سی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کو یہاں بہت نمائع کر کے بیان کیا جا رہا ہے ان میں ایک صفت یہ ہوگی جیسے کہ سورہ فتح کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں پھر ان کے اندر ایک صفت یہ ہوگی کہ باہم انتہائی محبت عیسار جیسے کہ آپ سورہ حشر میں جو اگلی سورہ تھے اس میں دیکھیں گے وہ اپنے دوسرے مومن جو بھائی ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں چاہے خود تنگی میں ہوں جب تک یہ باہمی عیسار نہ ہو کوئی پارٹی وجود میں نہیں آتی پھر تو ایک انبو ہے ایک گروہ ہے ایک حجوم ہے پارٹی تو وہی ہوگی جو بضبوط مربوط ہو جس کے جو شرکاں ہیں ان میں باہمی محبت ہو اسی طریقے سے ان میں عیسار اور قربانی کا مادہ ہو وہ تن بندھن لگانے کے لیے تیار ہو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پارٹی قائم ہوئی ہے تو یہ مختلف اوصاف ہیں لیکن ایک بس جو اس وقت جگہ نمائی کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی دلی محبت کوئی ان کا قلبی محبت کا رشتہ جو ہے ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاب مہادارائی کر رہے ہو اگر وہ رشتہ برقرار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ان کا خلوص اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ وہ مشکوک ہو جائے گا گویا کہ مزبزب ہیں کسی نہ کسی درجے میں فی قلوبہ ہی مرزن والی بات موجود ہے یہی فی قلوبہ ہی مرزن ہے جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے لہٰذا یہاں جو ہے ان کے اس بس کو نمائی کیا جا رہا ہے کہ ان کی محبت کے میعار اور پیمانیں اب بالکل بدل گئے ہیں اب خونی رشتے ان کی محبت کی اساس نہیں ہیں یا دنیوی مفادات ان کی محبت کی بنیاد نہیں ہیں دنیا میں بساوقات انسان تعلقات کو برقرار رکھتا ہے پروان چڑھاتا ہے کچھ نہ کچھ مفادات دنیوی جو ہیں ان کے اعتمار سے اور یہ کہ ایک خونی رشتہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر محبت کرتے ہیں ایمان کی وہ شان جو بیان کی گئی کہ کامل ایمان اسی شخص کا ہے من احب للہ وابغز للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الیمان جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی اپنے نفس کی دشمنی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کی وجہ سے دشمنی کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اس کو دینا اللہ کو پسند دیں کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اس کا روکنا اللہ کو پسند دیں من احب للہ وابغز للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الیمان تو ایمان ابو الشخص کا کامل ہے جس کی یہ محبت اور نفرت اور دوستی اور دشمنی کا میار اللہ بن گیا ہو اللہ کا دین بن گیا ہو اگر یہ بات نہیں ہے تو ابھی کوالیفائی نہیں کریں گے پھر وہ حضب اللہ میں شمولیت کی کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہے ایک پہلو سے وہ ناکام ہو رہے ہیں ایک وست جو ہے ان کا ابھی وہ کم ہے یہ ہے اصل بات جو اب یہاں کہی جا رہی ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر پانچ میں بھی آیا تھا محادہ ہو رہا ہے اس وقت لوگوں نے ایک گٹ جوڑ کیا ہوا ہے مہازارائی کی ہوئی ہے اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اب یہ جو کشمکش ہے ایک ہے عام حالات وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ وہ جو ایک جامع تصور ہے سب پیسیو ہیں مسلمان بھی بس نام کے مسلمان نہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی کشمکش ہے تو وہاں یہ آیات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائیں گے ان آیات کا پھر وہاں کوئی انتباق ہی نہیں ہے اس لیے کشمکش ہے ہی نہیں نہ محادہ ہے اور نہ ہی کہیں کوئی مہازارائی ہے نہ کہیں کوئی تصادم ہے نہ کوئی کشمکش ہے یہ آیات اصل میں پس منظر جو ہے ان کا اس میں رکھیں گے تب وہ ایک ایک حرف روشن ہو جائے گا ایک ایک چیز اپنی جگہ پر کہا کہ واقعیتاً یہ تقادہ ہے منطق کا آخر کا کہ جب یہ کشمکش ہو رہی ہو ایک وقت آتا ہے کہ جب کشمکش ہو رہی ہو تو پھر پیمانہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے یعنی جو یہ جس کو آپ کہتے ہیں غیر جانبداری غیر جانبداری کا پھر تصور نہیں رہتا غیر جانبداری اسی وہی جو میں نے ارز کیا تھا کہ وہ جو پیسیو کانسپٹ ہے وہ جو سٹیٹی کانسپٹ ہے مذہب کا اس میں غیر جانبداری شل سکتی ہے لیکن جہاں کشمکش ہو جہاں پہ یہ تصادم جو ہے شدت اختیار کیے ہو وہاں غیر جانبداری چیمانی دارت جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے یہ دنیا کا اصول ہے اور واقعیتاً صحیح ہے لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا جب وہ حرقی تصور سامنے ہو تحریکی اگر سوچ ہے تو یہ بات صد فیصد معقول اور منطقی نظر آئے گی چنانچہ فرمایا لا تجدو قومن تم نہیں پاؤگے کسی قوم کو لوگوں کو یومنون باللہ والیوم الاخر جو واقعیتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر یوادون من حاد اللہ اب یہ لفظ پھر اسی وزن پر آ گیا ہے اس میں جو ردم ہے اس کو یہاں اپریشیٹ کیجئے قرآن مجید ایک وزن اور ایک ساحت کے الفاظ لاتا ہے موادہ یہ بھی موادہ دا باب مفعلہ واو دال دال ودہ یہ ہے جس سے مودت بھی بنا اردو میں ہم اس پر بال کرتے ہیں مودت محبت رافت یہ جو اللہ تعالی کا ایک نام ودود بہت ہی محبت کرنے والا اللہ ودود ہے وہوالغفور الودود ذو العرش المجید اب اسی سے باب مفعلہ باہم محبت تم نہیں پاؤگے کسی شخص کو یا کسی قوم کو جو واقعتاً ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر کہ وہ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کھلن کھلا مہادارائی کیے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ایک سیدھی سیدھی بات دو ٹوک بات بلکل منطقی بات لا تجد قوماً یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ اب ذرا پڑھئے الفاظ آگے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ خواہ وہ ان کے باپ ہوں او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے رشتے دار ہوں ظاہر بات ہے کہ یہی قریب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے کہ نسل کی بنیاد پر خون کی بنیاد پر جن سے محبت ہوتی ہے باپ بیٹا بھائی اس کے بعد رشتے داروں کا ایک گائرہ ہے پھر یہ کہ یوں تو اپنی قوم ہے قبیلہ ہے بڑھتی جائے گی بات لیکن یہ کہ جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ایمان کی تلوار نے ان رشتوں کو کاٹ نہ دیا ہو ہاں اگر کیا کہنے ہیں نور ندالور باپ بھی ہے اور مومن بھی ہیں اللہ کے دین کا سپاہی بھی ہے بیٹا بھی اللہ کے دین کا سپاہی ہے اب وہ محبت صرف باپ بیٹے کی نہیں ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا مزید کہ وہ کومریٹس ہیں وہ رفیق ہیں رفیق ہیں ہم سفر ہیں ساتھی ہیں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی نسبلین ہے اسی کے لیے تنمندھن لگا رہے ہیں تو یہ تو سونے پر سہاگہ ہے نورن علا نور ہے لیکن اگر یہ معاملہ نہیں رہا تو اب وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آگے چل کر سورہ ممتحنہ میں وہ بات بیان ہوئی ہے جو میں نے آج جس سے آج شروع کیا ہے جو لوگ ایکٹیو نہیں تھے اللہ کے دین کے مخالفت میں ان کے بارے میں کچھ ریایت دی گئی ہے وہاں بھی چل کر ہم دیکھیں گے کہ اصل شے کیا ہے ان کے ساتھ میں ایک سلوک حسن سلوک کی اجازت دی گئی اور یہ حسن سلوک جو ہے تعلیف قلب کے لئے حسن سلوک جو ہے وہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ دعوت اور تبلیغ کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے لیکن ایک ایک قلبی محبت کا معاملہ اس کے زیمن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضمون اپنی منطقی انتہا کو پہنچائے سورہ توبہ میں قرآن مجید میں یہ مضامین جو ہے ان کا ارتقاء ہوتا ہے ابھی تو یہاں بات کہی گئی ہے جو لوگ کھلن کھلا محاذ آرائی کر رہے ہیں صاف دشمن ہیں ان کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ باقی نہیں رہنا چاہیے اگر واقعیتاً ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ کیسے رشتے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں رشتے دار لیکن یہ کہ ذرا اب آئیے سورہ توبہ کی طرف یہ دو آیات جو ہیں بہت اس معاملے میں یہ ہے کلائی میک سب آیت نمبر تیس آیت نمبر چوبیس یا ایوہ اللہین آمنو لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء انستحب الكفر على الیمان اہل ایمان اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناو دوست نہ بناو ساتھی نہ بناو اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو پسند کیا ہے اب یہاں محادہ بھی نہیں رہا ہے ان کا سیلیکشن یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے انستحب الكفر على الیمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو اب ان کے ساتھ دوستی کرے گا جو ان کے ساتھ موالات باہمی کا معاملہ کرے گا وہی ظالم ہے یہاں بات پہنچ گئی ہے کہ اس میں اصل دلی محبت کا رشتہ جو ہے موالات باہمی رشتہِ ولایت جو ہے وہ تو رہنا ہی نہیں چاہیے ہاں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ لعدہ ہوگا کہیں کوئی بھلائی کہیں کوئی حسنِ سلوک کا معاملہ وہ جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ صرف رشتہ داری کے تقاضے کے تحت نہیں بلکہ وہ دین کی دعوت کے لیے بھی ایک ذریعہ بنتا ہے باقی اصل بات تو یہی ہے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہو اس سے محبت کر رہے ہو تو اب تم ان سے دوستی نہ رکھو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأَوْلَائِكَهُمْ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ آیاء مبارکہ بارہا بیان ہوئی ہے ہمارے دوسر میں کہ یہ محبتیں جو علامہ اقبال نے تو ایک مصرے میں جمع کیا ان کو یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند مال و دولت دنیا کی تین شکلیں وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور جمع کیا ہے اور وہ جائدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جو تمہیں محنت سے جمائے ہیں اور اب ان میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کئی مندہ نہ ہو جائے یہ تو ہے مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند پانچ رشتے لے آئے وہاں قُلْ انکان آباؤکم وابناوکم وإخوانوکم وعزواجوکم وعشیرتوکم یہی رشتے سب سے اہم ہیں اب ان آٹھ محبتوں کو ایک پڑڑے میں ڈالو اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد یہ وہی ہے کشمکش حق و باطل اس جہاد میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی محبت کو ان تین محبتوں کو دوسرے پڑڑے میں ڈالو اور دیکھو کون سا بھاری ہے اگر یہ آٹھ محبتوں والا پڑڑا بھاری ہو گیا فَتَرَبَّسُ جَاؤُ انتظار کرو حتی آیاتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے نقطہِ وروج اس بزبون کا جس کا کہ یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے یہاں پر جو ہے درمیانی درجے میں بیان ہو رہا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُعَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِرَتَهُمْ اُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَعَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ یہاں پھر دیکھئے لفظ کتبہ کس مفہوم میں آرہا ہے یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے کھبا دیا ہے نقش کر دیا یوں کہ یہ کہ اگر ہم اپنے محاورے میں کہ دل میں نقش ہو گیا ہے دل میں کھب گیا ہے راسخ ہو گیا ہے اُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمِ الْإِيمَانَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کھبا دیا جیسے کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ گویا کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ابھی یہ پتھر کی لکیر نہیں بنا ہے ابھی یہ ڈاماڈول ہے اس میں وہی تزبزب کی کیفیت ہے کہ لا الہا اولائے ولا الہا اولائے یا جیسے پچھلی درس میں آیا تھا کہ یہ نہ ان میں سے ہیں نہ آپ میں سے ہیں مسلمانوں مَا هُم مِنْهُمْ وَلَا مِنْكُمْ وہ نہ ان میں سے ہیں اور نہ تم میں سے ہیں مُزَبْزَبِیْنَ بَيْنَ ظَالِقُ سورہ نساء میں الفاظ آئے مُزَبْزَبْ لے جائیں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جائے ان محبتوں سے بالا تر نہ ہو جائے ایمان کرشتہ جیسے کہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے بدر کے میدان میں یہ واقعات ہوئے ہیں یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں اور بالکل رشتہ داروں کے اوپر تلواریں چلی ہیں چچا اور مامو کو قتل کیا گیا ہے قریبی عزیزوں کو قتل کیا گیا ہے واصل جہنم کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے وہ الفاظ کہ جب کہا ان کے بیٹے عبد الرحمن نے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے آئے تھے کہ اباجان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا فرمایا کہ بیٹے تم نے اس لیے لحاظ کیا کہ تمہاری جنگ جو ہے وہ باطل کے لیے تھی خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا یہ ہے معاملہ اولائے کا کتب فی قلوبہم الیمان فی قلوبہم الیمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا جیسے کہ نقش فی الحجم جیسے کہ پتھر میں نقش ہو جائے کوئی شیئر پختہ ہو جائے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِّنْ اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی جانب سے ایک خاص فیضان کے ذریعے سے لفظ روح پر اب گفتگو کرنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ را واؤ اور حا اور واؤ چونکہ آپ کو معلوم ہے حرف علت ہے یا اور علف کی شکل میں بھی بدل سکتا ہے راحت روحن ریحن یہ تمام جو ہیں اس مادے سے جو الفاظ بنے ہیں ان میں لطافت غیر مرئی ہونا یہ روح جو ہے ہماری غیر مرئی ہے نظر نہیں آتی اسی طرح وحی کو روح کہا گیا ہے روحم من عمرنا وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحم من عمرنا مَا كُنْ تَتَدْرِي مَالْكِتَابُ وَلَلْا لِيْمَانُ ریح ہوا ہے یہ بھی اس لئے کہ نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے کہ ہے لیکن یہ کہ نظر نہیں آتی راحت روحن وَرَيْحَانٌ یہ بھی لفظہیں سے بنا ہے راحت ایک احساس ہے باطنی لیکن یہ کہ وہ شے کہیں نظر میں آنے والی نہیں تو یہاں پر بھی فیضانِ ربانی یہ اس کا اصل میں مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فیضان سے ان کی مدد کی ہے یعنی آسان کام نہیں ہے ان رشتوں کے اوپر تلوار چلا دینا جو لوگ یہ منزل سر کر گئے اب ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ کیا سمجھیں گے اس کو جبکہ ہمارے سامنے وہ سیچویشن ہی نہیں یہ تو جب وہ سیچویشن آئی ہے کہ ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا ایک سگا بھائی ادھر ہے اور دوسرا سگا بھائی ادھر ہے حمزہ ادھر ہے عباس ادھر ہے یہ شکل جب آئی ہے عبد الرحمان ادھر ہے اور عبی بکر ادھر ہے ادھر عطبہ ابن ربیہ ہے ادھر حزیفہ ابن عطبہ موجود ہے تب بات آئی نہ تب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے واقعہ لیکن ہمارے لئے تو بس وہ ایک علمی سی بات ہے ایک اس کا کوئی ہمارے حقیقی احساسات کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بالفعل البتہ کم تر درجے میں اس کے تجربات ہوتے ہیں اگر دینی تحریک کے ساتھ حرکت کے ساتھ انسان وابستہ ہو تو آتا ہے قدم قدم پر رکابتیں آتی ہیں یہ محبتیں جو ہیں پاؤں میں بیڑیاں بنتی ہیں اب آدمی اگر جھتک دیتا ہے اور اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے تو معلومہ کسی درجے میں اس کو اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فیضان باطنی ہے جو میری تائید کر رہا ہے جس سے مجھے نسرت حاصل ہو رہی ہے جس سے مجھے تقویت باطنی مل رہی ہے اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیوں بہتی ہوں گی خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ بلند ترین درجہ ہے قرآن مجید میں کسی انسان کے فوض اور فلاح کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تعبیر کی جو بلند ترین صورت ہے وہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ باہمی رضا جو ہے باہمی رضا مندی تسلیم و رضا کی کیفیت بندے کی طرف سے اور اللہ بھی اعلان کر دے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اب یہ ہے آخری منزل جو انسان حاصل کر سکتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم پھر اس مقام رضا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہرچ ساقی مار اختین التافست میرے محبوب کی طرف سے جو شہ بھی آئے اس کا لطف و کرم ہے میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو بھی انہل دیا کرم ہی کرم ہے چاہے بظاہر کوئی تلخی کا احساس ہو رہا ہو چاہے بظاہر کوئی تکلیف اور مذررت آ رہی ہے چاہے بظاہر کوئی ناکشگوار اور ناگوار صورتحال ہے جو سامنے آ گئی ہے لیکن نہیں میرے رب کی طرف سے ہے لہٰذا صرف صبر نہیں رضا راضی برزا رب رہنا یہ واقعیتاً ایمان کا سب سے اوچھا مقام ہے سورہ تغاب ان کے درس کے زمن میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں اور آج کل جو وہ جنگ میں چھپ رہی ہیں اقصاد تو غالباً اگلی قسط جو ہے اس میں یا اس سے اگلی میں یہی مقام رضا جو ہے تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے اس لئے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس کو دیکھئے گا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ حضب اللہ کی یہی واحد کوالیفکیشن نہیں ہے لیکن یہ ایک اہم کوالیفکیشن ہے انسانی شخصیت جو ہے وہ ایک اورگینک ہول ہے اس میں کچھ اور صاف ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہوتے ہیں لازم و ملزوم ان میں ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پر سب کو جمع کیا جائے اور بیان کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ اس میار پر جو شخص پورا اترے گا اس میں دوسرے بھی اوصاف لازمان موجود ہوں لیکن ہر جگہ پر جو مضمون کی مناسبت ہے جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے جو پہلو اہم ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ صرف یہی ایک کوالیفکیشن ہے صرف یہی ایک وصف مطلوب ہے بلکہ میں ذرا جلدی کے ساتھ سورہ مائدہ کی تین آیات کا حوالہ دوں گا اس لیے کہ وہ ایک مقام ہے جس میں لفظ حسب اللہ آیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں اس میں کچھ جمع کیے گئے ہیں اوصاف تو وہ جامع نقشہ بھی ذرا سامنے آ جائے یہاں اس وصف کے بعد فرمایا اولائک حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی پارٹی اللہ کی حزب اللہ کا لشکر وہی ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے کامیابی آخری کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے سورہ مائدہ کی یہ آیات ہیں چون پچپنچھپن یا ایوہ الذین آمنوا من یرطد منکم عن دینہی فصوفیات اللہ بقومن اہل ایمان تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر گیا وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا کسی اور کو کھڑا کر دے گا یہ سعادت جو ہے کسی اور کو عطا فرمائے گا اپنا جھنڈا اپنے دین کا جھنڈا جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دے گا اب ان کے عصاف کیا ہوں گے فصوفیات اللہ بقومن یحبوہم ویحبونہو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے نمبر ایک ازلتن علی المومنین اعزتن علی الكافرین وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے اور کفار پر بہت بھاری اور سخت ہوں گے جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مولد یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا رحماؤ بینہم آپس میں انتہائی شفیق رحیم اشداؤ لالکفار محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ لالکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ ورسوانہ تو اشداؤ لالکفار رحماؤ بینہم یہاں فرمایا ازلتن علی المومنین اعزتن علی الكافرین اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اپنے ساتھیوں کے اپنے رفقاء اپنے کامریڈز اپنے جہاد میں جو اپنے ساتھی ہیں اعوان و انسار ہیں ان کے حق میں بہت نرم اور کفار کے حق میں بہت سخت اور بھاری یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ الْعَائِمُ چہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُطْئِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاصِعُ عَلِيمُ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بہت مصحت والا اور جاننے والا ہے اب اس کے بعد چوتھا وصف اور یہ در حقیقت مصبت بات ہے وہاں منفی بات آئی تھی کہ تم نہیں پاؤگے کسی شخص کو یا کسی گروہ کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ دوستی رکھتا ہو محبت کرتا ہو ان سے کہ جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف سفاراں ہیں محادہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ منفی انداز تھا اب یہاں مصبت انداز ہے تمہاری دوستیاں اب کس پیمانے میں ڈھل جانی چاہئے تمہاری دلی تعلقات کے میارات کیا ہونے چاہئے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون تمہارا دوست تو بس اللہ ہے تمہارا ولی اولین اللہ اللہ وولی اللذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الیلنور تو اولین ولی تو اللہ ہے نمبر دو اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین اہل ایمان ہے والذین آمنوا وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں جن میں خشو خضو ہے جو جن میں توازو ہے فروتنی ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا اور جو لوگ اپنی محبت کو اسی رخ پر ڈھال لے جو واقعہ تن ان کے ولایت باہمی کا رشتہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کے لیے خالص ہو جائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں گویا کہ محضوف ہے فَأُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ انداز جو سورہ مجادلہ کا آخری الفاظ ہیں حقیقت میں یہاں بھی وہی ہے لیکن یہاں کچھ حصف ہے کہ جو لوگ یہ کریں گے وَمَنْ يَتَوَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا فَأُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ لیکن یہاں درمیان کا وہ ٹکڑا چھوڑ دیا گیا یہ جو تین آیات سورہ مائدہ کی ان میں کچھ جامعیت کے ساتھ وہ جو کوالیفکیشن ہے حصف اللہ میں شمولیت کے لیے جو میار ہے اس کو نمائع کر دیا گیا ہے باقی ایک خاص وسط جو ہے وہ سورہ مجادلہ کے آخری آیت میں آیا ہے اور اس موضوع پر واقعہ تن وہ بڑی جامعہ آیت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعہ تن حصف اللہ میں شامل ہوں اب یہ کہ وہ حضب اللہ اب اس دور میں اپنی بنانی ہے اب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اب ہمیں ملجل کر وہ حضب اللہ بننا ہے لہٰذا اس کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنا یہ گویا کہ اس کے ایمان کا لازمی تقاضہ ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزدک الحکیم